بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سسٹر نو تے انکل انٹی نو تے پینہ تا وانو تے بچیاں نو میری طرف ہوں ہوم بلوگ دی طرف ہوں تے میری بیگم دی طرف ہوں بہت بہت پیار محبت سلام اے میرا لنچ تیار ہو رہا ہے میں جو ابتے جانا تھے انہیں آج کوئی سپیشل لنچ تیار کار رہی ہے اے رائس انہیں بنائے آج جی اسلام علیکم یہ براؤن رائس ہیں اس لئے میں نے تھوڑے ڈالی ہیں کیونکہ یہ ٹمی کو بہت فل رہتے ہیں یہ اتنے ہی کھائے جائیں گے تھوڑے اور یہ دو کباب ہنجی تو انہیں کباب نہیں کھانے ہیں میں پورے پینڈے دے کباب پاتے ملک کو نہیں کھا دے جانے ہیں نہیں نہیں پروپر لنچ ہے نا یہ صحیح ہے مجھے پتے ہیں تو رائس بہت تھوڑے ہیں نا اس کے ساتھ صحیح لنچ تو ہو پیاز پہا دارا پیاز ٹکا ہوا گیا پیاز میں نے بہت پسان دا ڈال پیاز تو نا دارا کھالو پینڈوں ہی پہا کوئی جالو پینڈوں کوئی مٹ چاں شٹ چاں تے گال کھا رہے سی کہ محرم چال ریا با تے کیونکہ انہوں پتہ ہے داستان ڈیڑے بہت امپورٹننے ساڑے واسطے نماس پڑھو قرآن پاک پڑھو عبادت کرو زیادہ تو زیادہ تے اللہ خیار تے بیڑے پار اسی طرح ہزدے ہیلے رو ڈبا بناتا ہے نا میرا لانچ دا ہاں جی ہمیں کمنٹ آیا ہے آئی ڈی ہے نوٹ بوک نوٹ بوک کیڑی نوٹ بوک سیمسانگ دی کیا ایپل دی سیمسانگ دی کیا پاکستان دی اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام تو میں اس میں سے شورٹ بتا رہی ہوں مہم کی لاسٹ ویک میں نے یوٹیوب پر سیڈنی سرچ کیا تو آپ کی ویڈیو والی ویڈیو سامنے آئی اور پھر ہم ایک ویگ سے میں اور میری وائف آپ کی ہی ویڈیو صرف دیکھ رہے ہیں اور میں نے فرس ٹائم یوٹیوب پر کسی فرس چینل کو سبسکرائب کیا اور فرس ٹائم ہی کمنٹ کیا نوٹ بوک ڈنمارک سے ہیں اور یہ ہے کہ ان کی وائف کی بردے بھی ہے آج سائمہ ان نیم ہے اور سیونٹین سپٹمبر کو ہے ان کی وائف کی بردے اور ہزبن اور وائف کا ماشاءاللہ اتنا پیار ہے کہ اس چینل کے ذریعے وہ اپنی وائف کو ویش کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی یا اللہ جی تو ساڑے واسطے بڑی اپنا ایک اونر دی گا اللہ ایک بردر نسانو اپنی بیگم نو ہیپی بردے کہیا دا کیتا اپنا سیچر سائمہ میری طرف ہوں تی ہوم بلوگ دی طرف ہوں تی میری بیگم دی طرف ہوں ہاں جی اللہ پاک نے آپ کو تی توڑے بیوٹی فول تی خوبصورت حسبن دی طرف ہوں جیڑا تو انہاں بہت زیادہ لاب کردہ آپ کو نیا سال آگے والے آنے والا ٹائم تو انہوں اللہ تعالی سے تندرستی دے وے تو انہوں بہت بہت مبارک توڑی اپنا اللہ تعالی نے مطلب ایک زندگی دا ایک ساتھ بھور دے دیتا ہے درچہ نماز پڑھو زیادہ تو زیادہ اللہ دا اگے سجدہ کرو یہ دیکھو جی بردے ہوں دی ہیں نا مطلب ہی جیسی سال ساڑی آیا آگلے مینے بار ڈے آیا آج بار ڈے آیا توسی اللہ دا شکر دا کرو کہ اللہ تعالی نے تو انہوں موقع دے دیتا ہور کہ آؤ مطلب ٹیکو میرے آگے میں نو سجدہ کرو میرے کو معافی منگو گڑ گڑا کے معافیاں منگو دے کونوں اس ہاں نو موقع مل گیا جی تو ماشاءاللہ توڑے ہسپنڈ بہت ہی اچھے نے جیڑا کہ انہوں نے انہی دور دی سوچی کہ ہوں گلاؤ گا لے کہ ہوں گلاؤ گا لے ہی پی بڑڈے گراؤں سیسٹر ہے کہ انہوں نے کونوں گیفٹ جرول ہے ٹھیک ہے سیسٹر سائمہ ہوں گا لے ہاں جرے اللہ تعالی اللہ تعالی نے توسی دو میرے ہزبن و وائف ہزدے کھیل دے رہو اللہ تعالی نے توڑے بچیاں سے تندرسی دے رہو بردر تیری والدانوں میں توڑے اپنا ڈیڈی نو توڑے پین پرامانوں میں اللہ تعالی سے تندرسی دے رہو سیسٹر سائمہ توڑے فیملی نو اللہ تعالی سے تندرسی دے رہو ہزدے کھیل دے رہو بہت بہت شکریہ توسی فرس ٹائم سینڈی نو اپنا سرچ کیتا دے ساڑا ہوم ویلوگ آگیا آگیا تو توسی فر ویڈیو دیکھیں ساڑی دیکھو ساریا ویڈیو ماشاء اللہ رمزان دنیا ساڑی ویڈیو نے سسٹر آج انہیں نمی ویڈیو جنے اگر اچھی لگے تو انہوں ویڈیو ساڑی تو پلیز اپنے سرکل دے ویڈیو ضرور نو دسو سبسکرائب کرو چینل نو تے تو توڑی سب دی سپورٹ چاہی دی ہے تے میرا لانچ بان گیا تے بہت بہت تینکیو سو مچ سسٹر آ برادر نوٹ بک اپنا نام ہی لکھیا کرو نال تے نال اپنا شیئر ہی لکھیا کرو پلیز ڈینمارک بتایا ڈینمارک اچھا یہ کیوں ہو رہا جی یہ تو سکول کے لئے بناؤں گی لانچ بھی میرینیٹ کر رہی ہیں تو کل بناؤں گی اچھا یہ میرینیٹ ہو رہا جی اچھا یہ پتہ ہے اس طرح تنو میں گالدہ ساں پینٹ دی بڑی مطلب ایک اس طرح نا مجھا نو کھاڑ پائی دی ایک کھرلی ہون دی کھرلی سمجھ دی باکس شاید تیرے 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 کدی دماگ آم بھی نہیں کرنا کھرلی انہوں کہہ جیدے بےچھے مجھا اپنا بریک فاست لانچ کر دی اچھا صحیح اچھا سایی ایک اچھا سایی ایک کیا؟ انتہاً ہمارا نے چھوڑا کیا؟ میں نے کہا کہ جنھے بیچے بیانسٹ اور کاوس اور انھوں کی درائی؟ ایک ہمارے میں وہاں روٹی کردے ہیں اس کو حیرت میں چھوڑا تھا ھائیں گے؟ ایک ہمارے میں پسٹ پر ایک ہاں تھا ہاں ہاں تھے ایک ہاؤس ہمارے میں چھوڑتا ہیے باہران میں رہے ہیں تھوڑا ہوں جھوڑا اس کی غیرہ ہیں وہنا کو حیرت سے حیرت ہوں ملکہ پٹھے یعنی کہ انہوں نے کھاڑ پاہنے جیرے زیمیدار لوگ نے تاکہ انہوں نے کھاڑ پاہنے کے لئے تو وہ گتاوہ اس طرح کردینے ہو جو میں تمہارے ہیں کہ کڑ چکڑ 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 کر 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 ملاونڈا ہی مسالے آج میں تمہیں ایک واقعہ سنونا سابنوں ادھر بھی کیاملہ رکھو واقعہ بہت خوبصورت ہے تھوڑا جا لمبا جا لیکن اس سنونا تعلق راکھتا جے میں نے پڑیا ہے کسی بک دے بیچے میں کہتا ہوں میں ضرور شیئر کروں لاؤ جی ایک آدمی اندھا جے اوڈا نہ شرفو دینا ٹھیکا اوڈے دو پتر اندھے ایک پتر اوڈا فوتو جندا ایک پتر اوڈا رہ دیں اندھا جے اوڈا نہ اندھا جے تفائل ٹھیکا اے فرضی نام نے ٹھیکا 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 ٹھیک شرف دین صاحب نے اندیسٹریال مطلب ہے یہ فیکٹریز زمینہ پاکستان دے بہت بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک رچ پرسن شرف دین جیڈا ہوں بابا کہاں پتر تو پڑھنا ہوا نا تو نیکڑ جا بار لندن چلا جاندہ مونڈا تو فیال پڑھا نواستے جدو باب دی ڈیتھ ہو جاندی ہے نا تیو پھر واپس ہوں دا انہیں آخری زیادہ فیکٹریوں پھوٹیوں سمال رہنی ہے ایک بندہ کام کر رہے ہیں اندہا ہوں دا محمد غفور ٹھیک ہے تو دا پیو مرن لگا کیا گیا اسی کہ بیٹا آپ فیکٹریوں چو زمینہ چو کسے بھی بندے انہوں تو نوکری تو فاراہ نہیں کرنا کسے بھی گریب آدمی ٹھیک ہے وہ کہن دا ٹھیک اببا جی او جناب کی کردے سی شرف دین صاحب ایوییر اپنے سارے برکران دینا ہو قرآن دا جی کردے سی تے ہر گریب بندے انہوں ایک نو نا ہو ہاجتے پیج دے سی ہاں جی ٹھیک ہے او جی تو ہاجتے جاندے سی تے او جناب کمپنی خرچہ چوکے دی سی او تو فیل صاحب جی تو پڑھ لے کے آیا اگے اونا دی شادی آگے اونا دی بھی دو تین بچے منڈے دو دو کڑیاں اونا دی اللہ دی بھی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے او تو فیل صاحب بھی بڑے ہو گئے او تو فیل صاحب جی تو بڑے ہوئے نا تے او ہمیشہ ایک گال کرن اونا دی فیکٹری چے گفور کام کر دا سی چودری گفور مطلب ایک انتہائی ایک قسم دا کہ سمجھ لو کہ اونا کھٹو کامچور تے فیکٹری چے دانے چوکے لے جانے کہ دی بوری چوکے لے جانے کہ دی کچھ چوکے لے جانا تے او جی تو فیل صاحب سے نا ہمیشہ مطلب او دی دیتھ ہو جاندی گفور دی تے او فوت ہو جاندہ تے فیل صاحب جدہوں میں گال ہوڑی نا انہوں نے ساتر سال عمر ہوگی ہونے کے انہوں نے ہمیشہ ایک کوئی گال کرنے انہوں نے کہنا بیٹا دعا کرو میری موت جڑی نا عبدالگفور ترہ دی ہوئے اچھا ہاں جی تو لوکی جدہوں میں گال ہوئے بس میری موت عبدالگفور دی ترہ دی ہوئے وہ کہنے انہوں نے لوکہ نے کہنا کہ چوری صاحب عبدالگفور تے بہت نکھٹو سی کمچھوڑ سی نشہ کردہ سی فیکٹری تو دانے بوریاں چکے لائے جاندہ سی تو تسیہ ہوتے وہں کو موت کیوں مانگ دے ہو تسیہ ہمیشہ ہی کہندہ کہ میری موت جدہوں میں ہوئے عبدالگفور ترہی ہوئے نا چوری صاحب کہنے کے یار بس دعا کرو کہ میری موت جڑی ہے وہ عبدالگفور ترہی ہی ہوئے او جناب ایک جنہ کی ہندہ او مطلب بھٹا ہو جاندہ عبدالگفور اپنا چوری تو پیل تو بھاجتے جاندی تیاری کردہ تو پترانو بلا گنا بٹھا آکے کوڑ کم بج انہوں نے کہندہ بیٹا دعا کرنا کہ میری موت عبدالگفور دی ترہا ہوئے تو بیٹا کہندہ اببو جی تسیہ ہمیشہ عبدالگفور دن آ لیا جیڑا کیسی سوندے آئے کہ عبدالگفور ایک قسم دن انتہائی نکھٹو تے کامچور تے چھوٹیاں کرنے آڑا تے اپنی آٹی آلی فیکٹری چھوٹنا مطلب دانیاں بھوری ہیں چوکے لیا جاندہ سی کار تو تسیہ فیر بھی انہوں رکھے آئی سی کیونکہ دادا جی نے کہا سی کہ کسی ملازم نو نہیں کرنا بس کہندہ بیٹا آج میں جا رہے ہیں حاجتے ہو ساگتا میں اوتھو واپس نہ آسکا وہ کہندہ اببو جی اللہ تعالیٰ سہت اندرسزہ بے تسیہ کیوں گالکہ رہے ہیں کہندہ میں پتا نا کہ میں ہائتے جا رہے ہیں کہ میں نے ہوں ساگتا ملازم نو نہیں کرنا لیکن تسیہ کی ساید ہوں کہ تسیہ کی ساید ہوں کہ کسی ملازم نو نہیں کرنا تب تسیہی نو نہیں کسی ملازم نو نہیں کرنا وہ بھی انہوں نے کہہ دا کہ تسیہ فیٹری چھو کسی ملازم نو فارغ نہیں کرنا ٹھیک ہے میری گہل کو نہ سون ہاں جی سون دے اچہ اتفیل صاحب دا جناب ویزا لائی جن دا ساودی اربت ساودی اربت ساودی اربت جانت دام تو پیلے آنے والمیں سارے پوتر نوراً اور اس جو لبیٹیتو آنے والبیٹیوں پٹھا کے نطب داست دیئا وقت تطوری اربت سا کنی انا مجھے پوش دویٹا کوئی کہتا کہ عبادل غفور دی اسنی ترین صحیحیو گرم ساکاری گرم سا کامچور ستا شائع سی ت ہے اور وہ اپنا کامچور ستا اسی طوری بیٹیوں میں آجتہ جا رہے ہیں تو میں نے عبدالکفور دی کا آنی سنونا وہ تفہل صاحب نے عبدالکفور دی کا آنی سن آئی تو وہ کندے بیٹا عبدالکفور جڑا سی فیکٹری دا ملازم سی اب تو اڈے دادے دی داد تو بعد میں فیکٹری دیکھنا آتی وہ واقعیوں نے چوری کرنی واقعیوں نے چھوٹیاں کرنی ہے اڈوانس پیسے لے جانے کامتہ نہیں ہونا تو کندے بیٹا ایک دن اسی میں ہر سال جڑا پرچی کرنی تو کندے بیٹا دا رواز سی کہ تسی کام کرنا مہارے چون برکرنو نا حاج تتسی پہ جنامہ اپنی خرچتے ہیں کہ میں پرچیاں پاؤنی ہیں تے اس کے عبدالکفور دی پرچی بھی بیٹا دنی کیوں کیوں کھو بھی ملازمی تو جی تو عبدالکفور دی پرچی پاؤنی تے عبدالکفور دی پرچی نکڑنی حاج بازتے اب دلکفور دی پرچی نکڑنی اب دلکفور دی بڑا لکھی ہے نا کام نا کاج اب دلکفور دی پرچی نکڑنی اب دلکفور دی پرچی نکڑنی اگر دی پرچی نکڑنی وہ جناب خالی پرچی جو پائینا تو خالی پرچی نکڑنی اونہ نے پایی تاسنی نا سیگو عبدالکفور دی لیکن یہ عبدالکفور دی ہی پرچی ہے صحیح یا نہیں کہ خالی دال دی خالی دال دی نا میں نکڑنی دیکھتے ہیں که کی بندہ لیکن پھر خالی نکڑنی او تو فیلسا بڑے حرانت پریشان انہوں نے اندر نہیں آرہے اے جڑھانا کوئی کانی ہے انہوں نے کی کیتا انہوں نے عبدالقفور نے بلایا انہوں نے کہا دیکھ عبدالقفور چار سال تیری پرچیاں نکل دی ہیں یہ تُو نہیں گیا میں چار سال ڈیفرنڈ بندے پر ایزا رہے ہیں ٹھیک ہے میں ہی اللہ نے جو عبدالقفور ہون تیری پرچی کسی نامی سے لکھیا ہون تیری پرچی نکلے آئی ہے لہذا ہون تیری جانا پڑھنا ہون یہ اللہ نے تیری صدیہ آئی ہے ٹھیک ہے نا یہ دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود برونہ چاہ رہے ہیں کہ آ کے حاج کار میرے کاردہ آ کے دعایف کار عبدالقفور کہیں تھے ٹھیک ہے چوئی ساو میں پھر چلا جانا ہے اس سال وہ جناب عبدالقفور چلا جاندہ اچھا ہون دے قدرتہ کامال جنہوں رب عزت بخشے اور جنہوں رب جڑا رب دیا نظرہ دے ویچ بڑھ گیا اور چڑ گیا عبدالقفور جاندہ ہوتھے سعودی رو بھاجی کاردہ تو انہا دنہ دے ویچی انیس سو ننینجا کے پجا دی گاللہ پرانی گاللہ ہے ایریال اکواقی ہے وہ جڑا کمہ پڑھے آ وہ سٹھائی دے ویچی نا جڑا عمام کعبہ بنا وہ فورت ہو جاندے اچھا اچھا وہ جڑا فورت ہون دے نے تو حاج تو بعد عمام کعبہ دی چلے گے حاج تو بعد عبدالقفور بھی ہوتھیں مار جاندہ حاج تو بعد اوہنا یہ سول ہے سعودی رب دہ کی جڑا جڑا مرے گا اس کے لیے لوگ کرنے کے لیے ایک کانسنٹریٹ کر چھڑ دے پانے ہیں اچھا اوہ جانب عبدالقفور تا جتہو ہون دے اوہ تو نیگورنمنٹ کہن دے کہ جڑے جڑے لوگ فوت ہو گئے نا اوہنا دے جنازے عمام کعبہ دے نا لے آ کر رہے دھا کہ اکیے دفعہ جنازہ پڑھے آ جاوے صحیح دیکھ کترے تک کمہ لے کہ عمام کعبہ دے نا عمام کعبہ دے نا خلقت اتھے آئی ٹھیک ہے وہ عبداللہ کو فوردہ جنازہ مام کعبہ دنال پڑھا گیا تھے جنت البقی دوے چودی قبر بنی ہوتے ٹھیک ہے ہون ہویا کی جدو فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھا گیا تھے اتھانی گورنمنٹ نے کونٹیکٹ کیتا اینا دنال تفیل صاحب نال کہ توڑا ورکر ایتھے آیا سی توسی پہ جا کو کمپنی اینا دی سی نا اوہ مر گیا ایتھے اوہ دسو دی بیگم نے پوچھا کہ باجی سوری پہنڈ جی توڑا حزبن فوت ہو گیا سوڈی عرب حزب کم تو بعد نا توڑا کی خیالہ ہونڈوں نے اتھے ہی دفنا دیئے یا مطلب وہ دی بوڈی اتھے مگوالی ہے تو دی بیوی نا حسن لاپی ہاں وہ تفیل صاحب بڑے خوش ہوئے وہ بڑے حران ہوئے وہ کہندے پہنڈ توڑا بگا ماری گا تسی حسن لاپی کہندی میں ہاتھ سے اس تو رہی ہیں کہ گفور دی ہمیشہ خواہش تھی کہ میری موت جڑی نا مدینہ چی آوے میں سرکار دے قدمہ چی مران تو اتھے ہی دفنا آیا جاما تو جنہ نہ کھٹو سی جنہ نہ کام چور سی نا اللہ نے فیر بھی انہوں عزت دے دیتی وہ کہندہ اے ہی دیس ہی حرانہ کہ وہ اصل وجہ کی ہے کہ مطلب انہ اللہ مطلب انہ انہوں نے عزت دیتی ہے ظاہر انہوں نے کوئی چنگا کام کیتا ہونا تھی اللہ تعالی انہوں نے کوئی ادعا پسند آئی ہے تو وہ کہندی پر آ بھائی جن میں تو انہوں کی دسا چنگے کام تو انہیں کوئی بنی کیتے لیکن ایک کام انہوں نے چنگا کیتا لیکن توسی انہوں نے کیا گیا کہ انہوں اتھے ہی دفنا آ دیا برحال وہ عبدالغفور اتھے ہی دفنا آیا گیا وہ کہندی میں تو انہوں نے چنگا کام داست دی ہیں اصل ہویا کی کہ ساڑھے ملے دے ویچ ایک نوی نوی شادی ہوئی سی ایک حسمن میاں وائف مطلب نو نو بیعا کر کے ساڑھے ملے چاہے تقیباً تینے کے سال بعد انہوں نے دو جڑوان کڑیاں پیدا ہوئی ہیں بچیاں تو وہ حسمن دا وہ دی جڑی عورت سی بچیاں دا باپ خوت ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ نوہ کپل سی ینگ کڑی سی ہو دو سال دیا بچیاں پیدا ہوئی ہیں تو کنے اپنے سال دیاں ہوئی ہیں یہ دو سال دیاں بچیاں ہوئی ہیں وہ کہندی وہ ظاہر ہے جتے وہ رہنڈے سے وہ کاراپنا نہیں رہنڈتے سے وہ بندہ جاوب کردہ سی تو جی دو مرند تو بعد اس عورت نے دیکھا کہ میں اپنے بچے نو میں کیمیں پالاں میرے کو تو کوئی رستہ نہیں آگا وہ چاری جاوب جوبتے جان لگی بچیاں کسے دیکھنا اور انہوں نے پیسے دینے تو لوکا نے غلط نظر رکھنی شروع کرتی محول دو بچے جو آج کھل سوڑتے آلا جتے جاوبتے جاندی سی اتھے لوگ غلط نظر رکھ دے سی جس ملے سے رہنڈی سی اتھے مرد جڑے سی انہوں نے غلط نظر رکھ دے سی تو وہ کہندی کہ جدو عبداللو کے فورنو پتا چلیا نا کہ ایس طرح ایس کوری دے نارا ہیپن ہویا عبداللو کے فورنے کی کیتا وہ دے کڑ گیا اور جاکو دے سیرتے آتھ رکھا کہندہ آج تو بات تو میری پہنے تیریاں کڑیاں دا تیریاں کڑیاں دا تیریاں خرچاں میں چکاں گا تو کرونی نکڑنا تیریاں تنگ کر دیا تیریاں تنگ کر دیا تیریاں چھیڑ دیا اور کہندی پا جی جوک موڑ دا سی نا ادھا میں دندہ سی تردہ اپنی پہنڈ دندہ سی تیریاں پہنڈ دے کیا سیلیری دے سارے پیسے لے آکے آپ دے پہنڈ دندہ سی سرڑا میرا کار بھی چلاندہ سی تیریاں پہنڈ دے سی تیریاں دندہ سی کہ اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ ایمان تے کرے اور اللہ تعالیٰ تنہوں اپنے سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے ویسے تنہوں جگہ دے وی کہن دی ہمیشہ یہ دعا کر دی اندیسی غفور واسطے ہون تو اندازہ کرو تسی ساریاں پینا کہ دیکھو کتھے دعا تک کتھے جاکے غفور بخشی آگیا تک کتھے جاکے دعا قبول ہو اور بچیاں آرے جیدی ہیں بچیاں سی وہ کہن دی ہمیشہ اور دی اکوی دعا نیسی کے غفور بھائی اللہ تعالیٰ تو اٹھا ایمان تے خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے ویسے تنہی جگہ ہوئے سونڈریں نہیں گا اللہ اکبر سبحان اللہ کیا باتا وہ کہن دا میں تفیل صاحب بیگم دی گال سونڈ کے انہوں نے پھر اس عورت آڈریس لیا تفیل صاحب نے اس عورت آڈریس لے گفور نہیں مریا میں ہے گا ہوا میں نے گفور ہی سمجھ میں ہی تیرے پناہ ہوا انہوں سے مرد نے اس عورت دا گفور دی فیملی دا پورا خرچہ کار دا بچیاں دی تعلیم ہر چیزوں نے اپنے سہرتے چکی تو جیدو انہوں نے مڑیاں نے پتا چلیا انہوں نے پیون کیا کہ بیٹا ہونڈ میں چلنا ہونڈ میں لگا میرا بھی بلاوا آگیا ہونڈ میں واپس نہیں ہوں ہونڈ میں لگا میں حاج کر کے اٹھے رانا ہوا تو میں نے بھی بلاوا آگیا تو گالے اگیا کرن دی ایک نیک کام کرن دے نال دیکھو کسے بھی موچو اچھی دعا نکلی ابدل گفور دی موت دیکھو کس طرح ہوئی اور اس عورت اس پہ انہوں نے دعا ہمیشہ ہی کر دی تھی کہ گفور بھائی اللہ تعالیٰ تو انہوں توڑا ایمان تے خاتمہ ہوئے اور تو انہوں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دے قدمہ سے جگہ دے وے اور اللہ نے دے دی تھی ٹھیک ہے نا تو گالے اگیا کہ ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے دی ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے واسطے کدری برا نہ سوچو پاہ میں توڑی ساسا پاہ میں توڑی نوہ پاہ میں توڑی درانیا پاہ میں جتھانیا پاہ میں پراہ پاہ میں پینہ توڑنا کوئی بھی اچھا یا برا کرے تو اسی ہمیشہ انہوں نے اپنے موچو اچھی دعا کرو کیونکہ دعا جڑی ہے تو موچو لفظ نکلیا جڑا نا کسے ٹائم بھی پھڑیا جا ساکتا سمجھ لے میری گال نا لو جی اے سٹوری میں پڑی سیتے میں نے بہت اچھی لگیا اور میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے اور دیکھو ہار ٹائم ٹونٹی فور آور انسانو سوچ سمجھ کے بولنا چاہی دا ہوا ہمیشہ جڑا کہنے لے نا کہ میں تب فاسی ہی ہی میں تب مار گیا مسیبتہ ساڑے واسطے یا پتہ نہیں اسی اللہ دے ماں مارے یا جڑے ساڑے واسطی میں سیبتہ پہنیا کدی بھی یہ ہو جے لفظ نہیں بولنے چاہی دے سمجھ دی میری گال نا مقصد ہے گا دیکھو توسی پہلے اگر کہنے نا کہ اسی پہلے پانچ سار پہلے بڑے خوش سی جدہوں دے اسی ایتھے بٹھیں ہیں اس کا ارچائیں ہیں جدہوں دے آہ مڑے ہیں یا جدہوں دے ساڑے ناڑے یا جدہوں دے ساڑے ناڑے ناڑے دے ناڑے 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 دے ایسی تب جوں ہی جوں ہی تلے خوشی بڑے جانے نہیں میں قرآن پاک سے ترجمہ پار رہی سکھ اللہ تعالیٰ کسی دی جانتے ہیں ظلم نہیں کردہ انسان دے اپنی ہی غلطیاں انہوں لے کے ڈوگ دیا ترجمہ چمہ پار رہی سکھ اللہ کا حکم آنا قرآن پاک سے نا دیکھ کے دی سونی ہے واہ سبحان اللہ کہ انسان دیا اپنی غلطیاں کی ہے کہ خام خواہ خام خواہ مطلب اردہ تیر لائے کے جانا تسی اپنا سیارتے بیجو کے ہاں جی ہے دینا مطلب ممبران لگا اے گال نہیں ہوں دی انسان نو بہت سو سمجھ کے چلانا چاہی دا all the time ہن بری میں اوہی گال کر رہا سی کہ تنو بہت سو سمجھ کے بولانا چاہی دا ایک قدم پھونگ پھونگ کے رکھنا چاہی دا اللہ تعالیٰ دی نظر توڑے تو ٹوانٹی فور آور سیون ڈیز ہے ٹھیک ہے نا میں وہی گال کر رہا ہے نا تیر ناوی مطلب ہمیشہ ہی کہنی ہے کہ مطلب ہم کہنی نا کہ میرے درد بہت ہو رہے ہیں ہمیشہ اچھا ہی کہنا چاہی دا کہ یا اللہ سیت اندرستی دے تیرے حکم نہ درد آیا تیرے حکم نہ نہیں ختم ہونا میں کس طرح بساکھی تے آئی اچھا ہی بلی چل ہوئی ہوئی اور میں سوچا ہی اپنی سی قدی کے بھی میں بساکھی نہ چل آنگی اور اس تو بعد مطلب کہ اللہ نے بہت کرم کی تا بہت زیادہ میں آئی تو پڑی مطلب کہ ہم میں کھڑی ہو ساکتی ہیں مہتے ہیں چمچ میں نہیں ہلا ساکتی سی میں نے پتا ہی ہے نا میں نے پتا تو میری بیویں ہیں جاہرہ اور میں لوکر نہیں بڑھی ہلا پتا ہوا نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تانو عجر دینا کہ تُسی میری تکلیف چھے تُسی احسان کیا میں تو یقینی کرتا ہوں جو جو رہا تین مینے کہ چار مینے چار مینے تو لانگی گئے چار مینے تو منجی تو اٹھنی ساکتی سی صرف روٹی نیمہ پکایی تے سالن ہاں جی وہ میرے دوست دیکھا اور ہمیں ماشاءاللہ اندھا رہا انہیں سب پابی میں ماشاءاللہ اللہ نے سیت اندرستی دے وے انہیں نے بھی مطلب چار چار پانچ پانچ ڈبے بنا کے پہی دینے میرے دوست نے تو کچھ باروں لائے لینا کچھ ہے بڑا اکھا ٹائم ٹپیا لیکن پھر بھی اللہ دا شکر مطلب یہ گا کہ پھر بھی اللہ دا شکر ہو سا گیا شکر تے ہر حالے چی ہے وہ جیدی مسئیبت آئی سی تیرے تے ہو سا تھا کہ بہت بڑی مسئیبت تو اللہ تعالی نے مسئیبت تیرے تے پائی وہ بڑی مسئیبت تاہل دیتی لہذا میرا گال کرنا مقصد یہ ہی ہے سب پہنانو کہ تسی ہمیشہ ہمیشہ موچو اچھا لفظ کرو اور سیت اندرستی اللہ اور ڈاؤن دا ارث رین دی کوشش کرو کدی بھی ایک مطلب دے دوسرے دا مو لالت ہے اپنا چپیڑا مار کے نہ کر لو کہ ہائے ایدھا لالت ہے میں اپنا چپیڑا مار کے کار لوان نہیں جس طرح نے بھی تسی جیس حالت بھی اللہ تعالی دی ذات نے تون رکھیا اس سے حالت دے بیچی تسی شکر ادا کر کے رو اور ایک دوسرے نو اچھی دعا دےو اچھا اچھا سوچو ایون توڑی توڑی ہو دے نار نہیں ایٹ کتے دا بھی بے آرہا سمجھ دی میری گال نو ہاں جی زین چھتا ہے انسان اچھا سوڑتا ہاں زین چھتا سوچو دیل چھو اچھی دعا دےو ہو ساگی دا توڑی ہو اچھا سوچڑ دے نار اللہ تعالی دی ذات توڑی آخرت سمار دے ٹھیک ہے نا اچھی نیویں گال ہو جاندی او بندہ درگزر کر دن دا دعا کرو ساڑی ہی موت عبدالکفور دی ترہ ہی ہوو ایمان تے خاتمہ ہوگا تے سانوں ہی جگہ اتھے یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمش میڑے ٹھیک ہے نا جی میری تو میری بھی یہی خواہش ہے تو اللہ تعالی سیت اندر اسی دے تو اندر سارے انہوں ہونے دا سیرے ہیلے گیا چونتی کلو دا ہندی بند کر دے تے اللہ جی ہونے اجازت دے کیا سونے یا ماف کرنا پاہ پینڈا کی نہیں کہنے ہوں دے دو چار گاناں گا رہے کہنے اپنا ماما تے با چاہوں کیا سونے یا ماف کریوں پاہ جی میں نے گانا کونے گاڑ لیا کیا سونے یا ماف کی کریوں ایک کسی نے پچھیا سی دنو دسوے کتھوں لے زاہر آنیاں کرنا کے آسان کا میں ہی تر ہے اور دی حمد تا پیاز کٹے کھانا بنائے ہیں پھر اوڈا خیال بھی نہ رکھیا جائے اوڈا کھانا بنائے تو تریف تے کرو لگتا مسکم کارچر کہ بہت اچھا کھانا تریف تے جلدی گار کسی نے تنکیا روشنی ڈالو اس چیز تے کسی تے بڑے بال دے پھر کہ جدہ ہوں ہسپنڈ وائف باہر رہن دے آ جس طرح ہسی ہیں یا ہور ڈیفرنٹ لیکن انہاں دے خاندان پاکستان رہن دے آ لیکن پھر زاہر آنیاں اپس مر ساکتے جدہو نین پرسنین بندے ہی باہر ہسپنڈ وائپ پھر فیمیلیاں ہی اس طرح نہیں ملن گیا کدی ہوایا کسی موقع دی ملے جاؤن دی آنیاں تو کوڑیا لے گانے کے ساتھا مونڈا لے گئی تو مونڈا لے گئی تو مونڈا لے گئی اس چی نو سمجھنا چاہی دا ہوا ساریاں پہنانوں میں تے سارے پرامانوں میں تے کوڑیا لے گئی تو مونڈے آ رہے گئی کہ جدہو تسی مونڈا کوڑی بیا تھا تھیو لندن امریکہ کنیڈا جیرمنی فرانس اٹلی جتھے بھی جر چلے گئے نے او چلے گئے انہاں آپس دے بیچ پہ محبت پہ آنا رہنا چاہی دا ہوا میں آگے جڑا باقیا سنا آکے ہٹیاں ماں دیکھو اے صرف محبت پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا آپس دے بیچ اگر تسی اپنا اوڈنا چیزیں دے رب ہو گئے نا کہ نہیں نہیں ہونے تو مونڈا ہی نہیں ساڑا ہے گا تیسی ہو دے کار سو سر آرہا ملن کی جانا یا کوڑی آنے کا نا لاؤ جی ساڑا تا جواہی نہیں ہوتے گا تیس ساڑا تا بندہ ہی نہیں ساڑی تی دکارہ اسی کی لینڈ جانا نہیں یہاں ہزبن وائفن کو تیرے کار آلے ملن نہیں آن دے اس کی لینڈ جانا یہاں پھر عورت کو ہے کہ تیرے کار آلے نہیں ملن ہوں دے آپس دے بیچ ہزبن وائفنو اے چیزیں ختم کرنی ہے چاہی دی یہاں دیکھو اول دے پاکستان کوئی آسان کم تھوڑی مہنگائی کنی ہے خرچہ فوڑ کر کے آنا جانا کوئی اگر دور فیملیاں رہن دیاں ہونتے یہاں نہیں بندہ جانگا نا لہٰذا جانا ساڑی یہی ریکویسٹ آنا پہنڈ پر آمان واسطے جڑے نوانہ میں بیا ہوئے جنہ دے جنہ دے پرانے بیا ہوئے وہ اپنے ماں پہ انہوں اے سی دے لاؤ کہ تسی آپس دے بیچ ملے آگر اگر اسی ہی تھے یا اسٹریلیا چاہیے یا نیوزیلینڈ چاہیے یا جرمنی چاہیے یا اسی ہی لنڈن چاہیے یورپ چاہیے ہیں تسی لیکن اٹھلیس آپس سے ملے کسی وجہ تو کوئی بیماری دے وجہ تو یا پیسے ہیں دے حال دے وجہ تو کوئی بندہ نہیں آسکتا پھر اے نہیں کہنا چاہیے دے کہ آئے نہیں ہاں نہیں آنا چاہیے مطلب ہے نہیں کرنا چاہیے دے بچہ یہی ہے کہ مقصد ہے کہ تو انہوں کدھی بھی کسی نو فورس نہ کرو کیونکہ تو انہوں کوئی پتہ نہیں کہ اگر اے دی سیچویشن کس طرح دے گیا کہ اگلا کس حال دے بچہ کس طرح پیسے کماری ہے کس طرح نہیں کماری ہے اگر انہوں نے فورس کریں گے کیا وہ اے سیدھو تے مطلب وہ کر سکتا ہے کہ وہ ٹگر لیا کہ آسکے یا فور کر سکتا ہے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اچھا آئیڈیا تو انہوں نے کدھی بھی نیس چیز نو فورس کرنا چاہیے دا لو جی فی اجازت دےو انشاءاللہ پھر اللہ خیر تے بیڑے پار اگر تو انہوں ساڑھی ویڈیو اچھی لگ دیا تو پلیز انہوں سبسکرائب کرو اور انہوں نے کمنٹ چھڑیا کرو کمنٹ میں نے پڑھ کے بہت اچھا لگ دا کمنٹس بہت ضروری ہیں میرے باستے کیونکہ پھر میں نے آئیڈیا مل جاندا ٹھیک ہے نا جیدو ساں نو ایک آئیڈیا مل دا پھر اسی ہو دے یہ فارد جو بات ہوتی ہے یہ کمنٹس ہے لیکنے اگر جیدو تسی کمنٹس کر دے فرود تو گلنہ دے گال نگل دی بس ڈیفرنس صرف انہوں نے کہ میں جمعہ پڑھے یہاں پینڈ چاہاں مطلب پڑھے آ لے گیا ہاں شہر چاہاں پھر اس تو بات پڑھے آ لے گیا آگے آسٹریلی آ چاہاں ٹھیک ہے نا مقصد ہے کہ تھوڑا بہتا نولج ہے تو نہ شیئر کر لے دا وہاں تو ڈیکومنٹس دے گال کر لے دیا تو کوئی ریالیٹی داز دن نہ ہوا آپ نے پینڈ دیا اپنی انگلنہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ